مدینہ نصیب اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو اب یاد یہ ہے کہ بھی ہم نیت کیا کریں تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ نیت مسجد نبوی کی ہو حضور کی قبر مبارک کی نہ ہو چونکہ ماں سیوا مسجد کی نیت کے کسی اور سفر کی اجازت ہی نہیں ایک صحیح عدیث میں ہے کہ لا تشد رحال اللہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اپنے سفر کرنا ہے تو یا کعبے کے لیے یا مدینہ کی مسجد کے لیے یا مسجد اقصہ کے لیے اس کے علاوہ آپ کہیں کہ فلاں بزر کی قبر کی تیارت کی نہیں جاتا ہوں لیے جائز نہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ تیاری کریں نیت کریں دل میں تو آپ مسجد نبوی کی نیت کریں اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور پاک کے اگر قبر مبارک کی تیارت روضہ مبارک کی تیارت کی نیت کر لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں بہرحال وہ روایت تو کسی صحیح حدیث میں تو نہیں ہے لیکن حافظ ابن حجب نے اس کو الاسحابہ کے اندر ہی حیات اسحابہ میں نکل کیا ہے کہ حضور کی وفاد کے بعد حضور بلال جو تھے وہ مدینہ چھوڑ کے شاب چلے گئے تھے وہ کہتے تھے مجھ سے برداشت لی ہو کہ میں اب آؤں اور دیکھوں اور مجھے حضور کا چہرہ ندر نہ آئے وہ دور جلے گئے کافی عصے کے بعد خواب دیکھا حضور نے فرمیا ہے کہ بلال یہ کیا بات ہے تو انہیں مدینہ آنا بھی چھوڑ دیا ہے تو وہ وہاں سے آئے تو اس سے وہ ایک دلیل پکڑتے ہیں کہ وہ تو پھر حضور کی ویارت کے لیے آئے اس سے انہوں نے ایک دلیل پکڑی ہے حضور بلال آئے اور جب مدینہ میں پہنچے بارہ حانہ طور پر سب سے پہلے خدا کی شان حسن حسین کی ملاقات ہوئی رضی اللہ عنہما اوہ حضور بلال سے رپٹ گئے وہ بھی رو رہے ہیں حسن حسین بھی رو رہے ہیں حضور بلال آگے وہ بھی رو رہے ہیں اور حضور حسن حسین نے فرمایا کہ بلال ہمارا مطالبہ ہے کہ آج تم آزان سناو ہمیں جیسے حضور کے دمانے میں تم آزان دے اس نے کہا حضور مجھ سے اب برداش نہیں ہوگا حضور بلال نے جب آزان شروع کی مدینہ میں آواز آئی جب وہ نے اشہدو اللہ ارہا اللہ کا پورے مدینہ میں کوئی حرام مچ کیا بلال آگیا تو شاید حضور بھی آگئے بلال کی آزان جو آگئی ہے تو اس لیے ان لوگوں کا استطلال یہ ہے لیکن سنڈی بات یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں مسجد نبوی کو فضیلت کیوں ملی ہے کہ وہاں میرے محمد مدنی کی مسجد ہے اگر حضور نہ ہوتے تو مسجد نبوی کی کوئی فضیلت تھی حضور نہ ہوتے تو مدینہ کی کوئی فضیلت تھی تو اصل فضیلت تو حضور کی ہے اچھا اگر ہم مسجد نبوی کی زیارت کریں تو کسی امام کی مخالفت بھی نہیں ہوگی اور حضور کی قبر مبارک بھی مسجد نبوی کے اندر ہے تو لہذا الحمدللہ دون انیتیں خود بخود شامل ہو جاتی ہیں اس لئے آدمی بلا وجہ کسی اختلاف کی نظر نہ ہو دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جب آپ روانہ ہوں تو تمام اوراد اور وضائف چھوڑ کے درود شریف کی قصرت کریں سارے راستے میں آپ درود شریف پڑھتے ہیں اب تو خیر وہ عشق کا دور نہیں رہا پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا اونٹو کا سفر ہوتا تھا اور جب لوگ دیرے علی پہ پہنچتے تھے تو اونٹو سے بھی اتر جاتے تھے کہ اب ہم سواری پہ سواری ہوتے ہیں ہم پیدل چل کے وزی نہ جائیں گے اور وہاں سے سیدھا حضور کے روزہ مبارک پہ ردر پڑھتی تھی تو آپ لوگ بارہال سواری پہ ہیں تو سارے راستے میں کوشش یہ کریں کہ باوضو ہوں اور درود شریف کی قصرت ہو اللہ کا ذکر زبان پہ ہو اور آپ مدینہ منورہ میں پہنچیں اور جب مدینہ منورہ میں پہنچ جائیں تو پہلے اپنا سامان رکھیں یہاں آپ کے ہوتل ہے مکان ہے کے جگہ ہے سامان رکھنے کے بعد غصر کریں غصر کرنے کے بعد خوشبو لگائیں اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں بلکل تیار ہو کر عدم سے حضور پاک کے وردہ مبارک کی طرف روانہ ہوں چونکہ حضور پاک کو خوشبو بڑی پسند حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما ہے کہ اگر کوئی خوشبو کا حدیعہ پیش کرے تو اس کو نہ لوٹاؤ اور حضور کو خوشبو جو ہے اس زمانے میں اود امبر مشک اور ورد گلاب یہ خوشبویں استعمال ہوتی تھی اب تو خیر اصلی بڑی مشکل سے ملتی ہے تو بارحال عورت ہے مرد ہے غصر کریں اور اگر میری بیٹی یا میری بہن حیض میں ہے تو وہ مسجد میں نہیں داخل ہو سکتی نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے لیکن اس کو کسی گھبرانے کی درود نہیں ہے مسجد نبی کے باہر بیٹھ کے درود بھی پڑھتی رہے مسجد نبی کے باہر بیٹھ کے سلام بھی پڑھتی رہے اندر نہیں جا سکتی جب تک پاکڑا ہو پاک ہونے کے بعد وہ بھی غصر کرے اور الحمدللہ مدینہ منورہ میں تو سعودی حکومت کو اللہ اجزائے خیر دے ایسا عالی انتظام کیا ہے کہ عورتیں کے راستے بھی الگ ہیں دربادے بھی الگ ہیں مردوں سے اختلاف ہوتا ہی نہیں ان کے صلات و سلام پڑھنے کے اوقات بھی الگ ہیں لیکن مکہ میں مشکل ہے یہاں الگ کیا نہیں جا سکتا کیونکہ تواف مشترک ہے تواف کا وقت اگر مقرر کر دے اور اس کے جانے کا وقت ہو تو پھر وہ کیا کرے اس لیے یہاں مجبوری ہے وہاں کیونکہ یہ مجبوری نہیں ہے تو ان نے انتظام کر دیا اب جب آپ انشاءاللہ مسجد نبی میں داخل ہوں تو کیا کہیں گے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وفتح لی ابواب رحمتک یاد رکھیں یہ تو کہتے ہیں محابی تو ہر مسجد میں داخل ہوتے بھی صلات و سلام پڑھتے ہیں نکلتے بھی صلات و سلام پڑھتے ہیں ہر مسجد میں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وفتح لی ابواب رحمتک پھر آپ اہستہ اہستہ چلیں اور کوشش کریں اگر وقت ہو موقع ہو تو ریاض الجنہ میں اور اوقات مقروبی نہ ہوں تو پہلے دو رکعہ تحییت المسجد ادا کریں چونکہ اللہ کا حق مقدم ہے حضور پاک کے حق پر اور اگر ریاض الجنہ میں جگہ نہ ملے تو پولی مسجد ربی میں جہاں بھی جگہ ملے تو رکعہ نہ بات پڑھیں تحییت المسجد کی لیت سے اس کے پڑھنے کے بعد اٹھیں اور دروش شریف پڑھتے ہوئے باب السلام کی طرف سے اب جائیں حضور پاک کے مواجہ شریف کے سامنے لیکن اتنی عدب سے چلیں حتیٰ کہ جن کو آپ وہابی کہتے ہیں انہیں اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب چلو تو خاشئن خازئن متوازئن بڑے عدب سے چلو ایسے چلو گویا کہ تم حضور کو دیکھ رہے ہو اور یہ بھی انہیں لکھا ہے کہ پاؤں آرام سے رکھیں پاؤں کے دھپ دھپ کی آواز پیدا نہ ہو چونکہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں آواز اونچی ہو جائے تو آدمی کے آمال جو ہیں وہ حبت ہو جاتے ہیں درود شریف بڑھتے ہو اہستہ 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 چلیں جب رہوزہ مواجہہ شریف میں سامنے آ جائیں جہاں بالکل گول دائرہ بنا ہوا ہے اور اوپر حضور کے نام کی آیت مبارک میں دکھی ہوئی ہے یہاں جب آپ کھڑے ہوں گے دیکھو ہے حضور کے آپ بالکل سامنے کھڑے ہیں وہاں سے آپ کو قبر مبارک نظر نہیں آ سکتی کسی بھی شکل میں یہ تو وہ جگہ ہے اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ نور الدین زنگی کے زمانے میں چار سو ستاون ہجری میں تقریباً یعنی حضور کی وفات یہ چار سو سال بعد نور الدین زنگی بادشاہ تھے ان نے خواب میں دیکھا حضور کی دیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا کہ نور الدین تم ہی ہاں مدن سے سو رہے اور میرے دشمن مجھے تقریب پہنچا رہے ہیں اور ان دشمنوں کی شکل بھی دکھ لائی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے عیضہ پہنچانا چاہتے ہیں تو نور الدین زنگی جو ہیں وہاں سے تشریف لائے اور حرم مدینہ میں پہنچے ان نے تمام اہل مدینہ کے اعظار میں دعوت کیا لیکن ایسا انتظام کیا کہ دروازہ جو تھا داخلے کا دعوت کے لیے وہ صرف ایک تھا دروازے پہ خود کھڑے ہو گئے لوگ داخل ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے جب سب ختم ہو گئے تو فرمایا کوئی باقی بچ گیا چونکہ وہ بندے تو نظر نہیں آئے ان کو اور ان نے کہا میرا تو خواب سچا ہے تو اور وہ بندے مجھے نظر ان نے کہا کہ جی ہاں دو آدمی یہاں ہیں وہ بڑے بزرگ ہیں اور بڑے عابد زاہد ہیں وہ تو چوبیس گھنٹے بسرات دن عبادت پہ مشغول رہتے ہیں وہ نہ کسی سے دعوت کھاتے ہیں نہ کسی سے بولتے ہیں نماز پڑھ کے پھر اپنے کوٹھے میں چلے جاتے ہیں آدمی نے نہیں انہی کو بلاؤ ان کو جب بلائے ان نے کہا بھی ہم کیوں جائیں ان نے کہا بھی بادشاہ کا حکم نہیں جاؤ گئے تو ہم پکڑ کے بھی لے جائیں گے تو مہرحال اصل میں پتہ ہے وہ کرتے ہیں کیا تھے بدبخت کہ وہ رات کو اپنے حجرے سے ان نے گھر لے لیا تھا قریب روضہ شریف کی اس دمانے میں بلکل گھر قریب ہوتے تھے تو رات کو خدائی کرتے تھے اور سننگ لگا رہے تھے تاکہ ہم نعوذ باللہ سب نعوذ باللہ سرکار دو عالم کا جسد مبارک جو ہے وہ یہاں سے نکال کے لے جائیں تھے وہ عیسائی لیکن ان کو یہ یہ یقین تھا کہ حضور کا جسد محفوظ ہے چاہے سارے چار سو سال گدر گئے ہیں اب جب وہ سامنے آئے تو نور الدین نے ان کو پہچان لیا اور اپنے جلداد ان کو حکم لیا کہ ان کو پکڑ کے لے جاؤ اور ان کی تفتیش کرو ان سے پوچھو یہ کیا کر رہے ہیں وہ تو پھر اللہ رحمت کرے جلدادوں کے دو کوڑے بھی برداشت کر سکے ساری حقیقت بتا دی اس گھر میں بھی لے گئے جہاں سے سرنگ مڑائی تھی اب سرنگ نہیں آنے باقی کوئی چار پانچ میٹر باقی رہ گئی تھی باقی ساری سرنگ وہ مکمل کر چکے تھے ایک تاریخی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سرنگ سے گلداد میں خود سرنگ دیکھنے کے لیے جب نور الدین گئے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے میں نے آگے طرح کھولا تو حضور کا پاؤں مبارک مجھے نظر ہے تو بلکل اسی طرح صحیح سالم تھا تو میں نے آپ کے پاؤں پر بوسا بھی دیا اور پھر بند کر دیا تاکہ بلا وجہ شرک کا کوئی درمادہ نہ کھول جائے پھر نور الدین نے حکم دیا کہ پانی تک کھدائی کرو اور چاروں طرف جو ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دو تامبہ اور پیتل اور کئی چیزیں پگھلا کے ایسی دیوار بنا دی کہ اب وہاں تو کوئی آدمی قبر تک جائی نہیں سکتا اور نہیں کوئی قبر کو دیکھ سکتا ہے صرف وہی مقصور مبارک ہے جس کی ہم دیارت کرتے ہیں اسی پہ کپڑا پڑا ہوتا ہے تو بہرحال جب آپ سامنے جائیں سامنے عدب سے کھڑے ہوں ہاتھ باننے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ کھلے رکھیں ہاتھ باندھنا اللہ کے دربار کے لیے ہوتا ہے حضور پاک کے سامنے ہاتھ نہیں باندھنے اور اتنا دون بھی کھڑے نہ ہوں اور اتنا قریب بھی کھڑے نہ ہوں اور آواز جو ہے وہ اتنی اونچی بھی نہ ہو اور اتنی اہیستہ بھی نہ ہو پھر کہیں گے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ السلام علیکہ یا خاتم والنبیاء والمرسلین السلام علیکہ یا سید الاولین والآخرین السلام علیکہ یا رحمت اللہ السلام علیکہ وعلا خلفائک وعلا أصحابک وعزواجک المتہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہم انی اشہدو ان رسولک قد بلغت الرسالہ وعدل امانہ ونسال امہ وعبد ربہو حتی آتاہو الیقیم والسلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اب دو قدم آگے چلیں اور پھر کھڑے ہو کے سلام پڑیں السلام علیکہ یا خلیفت رسول اللہ السلام علیکہ یا صاحب الغارب المدار اسلام علیکہ یا عبیب بکرن الصدیق رضی اللہ عنہ جداللہ عن امت محمد احسن الجزا اس کے بعد آگے جائیں پھر پہیں گے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب انا تک بالحق والسواب السلام علیکہ یا وزیر النبی المصطفی السلام علیکہ یا صاحب الرسول اللہ السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پھر آگے جائیں پھر رخ اپنا کبلے کی طرف کر لیں چونکہ صلاة والسلام نبی کا حق ہے اور دعا صرف اللہ کا حق ہے پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے لمبی لمبی دعائیں کریں کہ یا اللہ ہماری یہ حاضری قبول فرمائے الحمدللہ یہ حدیل آئے اللہ امم تکبل زیارت رسولکا اللہم مرزکنا شفاعت نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے دعائیں کریں خاندان کے لئے دعائیں کریں حمدللہ عالم اسلام کے لئے دعائیں کریں خاص طور پر مسلمان جو ہمارے کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں ہند میں ہیں سند میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جانواز عزت کے لیے دعائیں کریں تمام دینی مدارس کے لیے دعائیں کریں اور تمام علماء حقہ کی حفاظت کے لیے دعائیں کریں اور جتنے دن مدینے رہیں عدب سے رہیں زندگی رہی تو بات باقی انشاءاللہ